راجدانی میں دو دنوں سے ہو رہی بھیشار باریس کے چلتے تمام جگہ پر جل بھرا ہو گیا ہے آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ مکہ منتری چوراہ جو ہے اس کے ٹھیک سامنے سیویل اسپتال کو جو یہ روڈ جاتی ہے یہ وہاں کا نظارہ ہے کیسے لوگ گھٹنے برابر پانی میں جو ہے وہ ہو کر آ رہے ہیں نکل رہے ہیں گاڑیاں یہاں سے نکل رہی ہیں تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لکھنو کے پہنش علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے لیکن استطیاں ایسی ہیں کہ کوئی بھی یہاں پہ بینا اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو کافی مشکت کرنی پڑے گی گاڑیاں بھی یہاں پہ بڑی دشواریوں کے ساتھ نکل پا رہی ہیں یہ صرف لکھنو کا عالم نہیں ہے یہ لکھنو کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جل بھرا ہو کی استطی اسی طرح سے بنی ہوئی ہے تو یہ تصویریں ہم آپ کو لکھنو کے پہنش علاقے کی دکھا رہے ہیں جو مقمنتری چوراہ سے لے کر سیویل ہسپتال کی طرف جاتا ہے یہ راستہ یہ تصویریں وہاں کی ہیں جہاں پر گھٹنے برابر پانی جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور جبکہ بارش کو روکے ہوئے کافی سمیں ہو گیا آج صبح کمیشنر لوشن جائکب نے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور ضروری دشاں اردیش دیئے گا ہے جہاں جہاں جل بھراوں کی استطیق بنی ہوئی ہے بارش کے چلتے ہاتھ ساتھ بھی ہو رہے ہیں دیوار گرنے سے نو لوگوں کی موت ہو گئی اور لگتار بارش کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے تو تمام لوگ یہاں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں آ رہے ہیں اور یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مطلب یہ پوش علاقوں کی تصویریں ہیں کہ جہاں سے اس طرح کی استطیقیں جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جو کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں تک لوگوں کی پہنچ نہیں ہے جہاں تک لوگ جا نہیں سکتے ہیں وہ ان جگہوں پر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا اس سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ منظر نظر آئے گا جہاں پہ لبریز ہیں سڑکے لبریز ہیں لوگ اپنے گھروں سے نکل نہیں پا رہے ہیں تو یہ پورے لکناؤ کا اسی طرح کا عالم ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ پانی بھرا ہوا ہے اور پانی کے جل نکاسی کے انتظام بیوستیت نہیں کیے گا ہے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ نگر نگم اور دوسرے جو انوی بھاگ ہیں ان کی لا پروائی بھی اس میں شامل ہے کیونکہ سمجھ رہتے ہیں ان سب چیزوں کو دھیان نہیں دیا جاتا ہے آج جب یہ استطیقہ بنی ہے تو نگر نگم صحیح سبھی بھی بھاگ اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ جل بھراہوں سے لکناؤ کو کیسے نجات دلائی جائے کامرمین امیش کے ساتھ سیما ابن نقوی بھارت سمچار لکناؤ